موسیقی صبح بخیر جی رب کائنات ہر طرح کے اشار سے محفوظ رکھے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پریشانوں سے بچائے ناغانیوں سے بچائے اور سب کیلئے آسانیاں پیدا کرے امین السلام علیکم پیاری ویورز کیا آلے آپ کا ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے یہ جی ایک اور زنگی کی خوشکوار صبح ہماری زنگی میں داخل ہو چکی ہے تو اب یہ میں نے اپنا ناشتہ بنایا ہے یہ رات کو جو شلجم بنائے تھے مسالے والے اور یہ پراتھا بنایا ہے بھوگ لگ رہی تھی پتہ نہیں کیوں دیر ہوگی ہے یا غیسے تھنڈ کی وجہ سے تو آج رات کو بارش بھی ہوئی تھی تو موسم کافی اچھا ہے اور تھنڈا ہو گیا ہے تو چلیے جی پھر ناشتے کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ دن بار کی روٹین شیئر کروں گی اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے آمین چلو بسم اللہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ پڑھو بسم اللہ شب چلو جی اب کھاتے ہیں یہ جی اب مشین لگا لیے کپڑے جمع ہو گئے تھے یہ دیکھیں پانی آرہا ہے اس لیے اور یہ میں نے سر کو گھرے ڈال دیا ہے پینچ ہیٹ کر دیا ہے اپنی دیر میں میں اور کام کرتی ہوں ساتھ ساتھ تو یہ جی پٹھانی بھی آ گئی ہے صفائی ہو رہی ہے بیٹھ شیٹ وغیرہ چینج کر رہی ہے کیونکہ کال یہ نہیں آئی تھی چھٹی کی تھی تو جس دن چھٹی ہو جائے ابلے دن پھر بہت سارے کام ہوتے ہیں بچوں والا گھا رہے ہیں تو پھر صحیح صفائی کرانی پڑتی ہے تو یہ بیٹھ شیٹ وغیرہ چینج کر کے پھر صفائی کرے گی یہ جی اب صفائی ختم کرنے کے بعد برتن نیک کے بیٹھی ہے اور برتن بھی ماشاءاللہ کا فیسارے ہو جاتے ہیں تو شام کو بھی دلواتی ہوں اس کی چھوٹی بہن آتی ہے اور صبح کے یہ ادھ ہوتی ہے پھر بھی ماشاءاللہ برتنوں میں بہت برکت ہوتی ہے یہ جی اب چھوٹے بچوں کی علماری میں سیٹ کرنے لگی ہوں گرم کپڑے جو ہے وہ رکھنے لگی ہوں دوسرے جو ہے وہ ہٹا کر ان کی جگہ بنا رہی ہوں گریوں کے کپڑے تو زیادہ نہیں ہوتے لیکن سردیوں کے تو بہت زیادہ مال ہوتا ہے تو یہ بھی میں سیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ یہ جی اب میرے کاموں کا آغاز ہو گیا ہے تو ناشتے کے بعد یہ میں آٹا بھی دونے لگی ہوں کیونکہ آٹا ختم ہوا وہا ہے تو ابھی دھن کو اگر کسی نے کھانا کھانا ہوا بھائی اپرا اٹھا بنانا ہوا بچوں نے تو پھر آٹا گون دیتی ہوں تو اب سردیاں دو سے تین دن ہمارا آٹا چل جاتا ہے تو چلیں جی بسمیلا کرتی ہوں یہ جی میں دو روٹیاں بنا رہی ہوں ساتھ انڈے پیاز بنانے لگی ہوں جب کچھ بھی نہ ہو بنانے کو تو انڈے پیاز تو ہوتی ہی ہے یہ ہماری فیمس دیشہ ہے تو میں آپ پہ ساتھ شیئر کرتی ہوں پھر تو یہ دیکھیں جی یا اب انڈے پیاز بنانے کے لیے میں نے پین میں ایک ٹیماتر ڈالا ہے تین ہری مرچے ڈالی ہیں چار پانچ گرین پیاز ڈالے ہیں اور اسی میں آئل نمک مرچیں الڈی ڈال دی ہے تو یہ بہت ہی بہترین انڈے بن کر تیار ہوں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ وان سٹیپ ریسپی میں فوراں سے انڈے پیاز تیار ہو گئے ہیں اگر کوئی جھٹ پٹ سے چیز بنانی ہو تو انڈے پیاز ہی ہوتے ہیں یا پھر آلو کے قتلے ہوتے ہیں جو جلدی بن جاتے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار بنے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں تجھے جی رات کیلئے آج ہم چائنیز رائس بنا رہے ہیں کوئی چیز بنانے کو دل نہیں کر رہا تھا سالن وغیرہ روز کھا کھا کے تو آج ہم نے سوچا چلو کچھ لائٹ سا ہو جائے تو یہ میں چائنیز رائس بنا رہی ہوں تو اس کی ریسپی مزیدار چینیز رائس بنا کر تیار ہوئے تھے تو آپ بھی اس ریسپی کو فالو کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے آپ کے تابون سے میرا چینل جو ہے گروہ کرے گا اور بہت سارے لوگوں تک میری ریسپی جو ہیں وہ جائیں گی پھر انشاءاللہ تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے امین تو یہ جی ہمارے چینیز رائس بن کا تیار ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھ کر یہ بندے کو لگتا ہے کہ اب بھوک لگ گئی ہے کہتے ہیں چیز ایسی ہونی چاہیے کہ بھوک لگ جائے دیکھ کر پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمارے لئے پیدا کی ہیں اور بچوں کو بہت ہی پساند آئے تھے چینیز رائس کیا دیکھ رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو میں لے لیتی ہوں ٹھے رہا موبائل کیا دیکھ رہے ہو بتاؤ نا دیکھو 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 بھارہو آج گہندے کیا دیکھ رہے ہو دیکھو کیا دیکھ رہے ہو ختم ہوگے دیکھ کیا رہے ہو کوکو میلین کوکو میلین کون چا لگا نانی والی نانی والی ہے نانی والی ہے نانی والی ہے نو لگائی لگاو نانی والی جانی یہ تو پوئی ہو رہے نیندی آئی آپ کو نیندی آئی آپ کو نیندی آئی کاسم نیندی آئی کھا رہے ہو میں کیا کھا رہے ہو ایپل 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 کھا رہے ہو سونا نہیں آج آپ میں سونا نہیں ہے کیوں ایپل کھا رہے ہو یمی ہے یہ کیا کھا رہے ہو یہ کیا ہے کربوزہ ہے کربوزہ ہے کربوزہ ہے کیلہ ہے یہ کیلہ ہے کربوزہ ہم ہم تو یہ جی دن بھار کے کاموں کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ بھی ہم انجوائے کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے بچے ہماری رونک ہیں اللہ پاک ان کو قائم و دائم رکھے جب تک یہ ہیں تو ہماری رونک لگی ہوئی ہے جب کہیں چلے جاتے ہیں بیچ میں تو پھر ہم بہتر ہو جاتے ہیں کوئی کام ہی نہیں ہوتا کرنے کو بس بچوں کو ہم بہت مس کرتے ہیں تو اللہ پاک سب کو شادو عباد رکھے ان کے لئے بھی آسانیاں پیدا کرے ان کو بہتر مستقبل اطا کرے تو انہوں نے بھی ایک دن چلے ہی جانا ہے چلیں اللہ پاک بچیاں جاں رہے خوش رہے تو آپ جی میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ